اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوف سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کیسے ہیں کیسے جا رہی ہیں سب کی رمضان کی تیاریاں الحمدللہ میری بھی ساری تقریبا ختم ہو چکی ہیں تو آگئی ہے رمضان کی سیکنڈ پار کی پیپریشن اور جس نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا جلدی سے جا کے سبکرائب کریں لائک کریں انڈ شیئر کریں آج میں نے بنانی ہے چکن پائی کی ریسپی تو چلیں میں آپ لوگوں کو پوری ریسپی دیتی ہوں تاکہ آپ رمضان میں اس کو بنائیں اور افطار پارٹی یا افطار ڈائننگ ڈیبل کی زینت بنا دینا ہے آپ نے اس ریسپی کو بنا کے سب سے پہلے لینا ہے انین چوب کی یاوہ اس کو سوتے کریں پھر اس میں ڈالیں لسان ادر کا پیسٹ اور پھر اس کے بعد ڈال دیں مسالے نمک میرچ گرم مسالہ پاودر پیپری کا پاودر تکہ مسالہ پاودر اور اس کے بعد چکن بون لس لیں یا چاہے کیمہ لیں آپ کی مرضی پہ ہے اور اس کے بعد ڈال دیں ہیں ویجیٹیبل سارے اور یہ میں نے پاستا سوس ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس میں کریم بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو اس میں ٹوماتو پیوری بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو دیسی سٹائل میں بنانا ہے پنجابی لوگ جی پنجابی تڑکہ لازمی دینا ہے اسی اپنی ہر ہانڈیچ اور اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے ڈھک کے پکا دوں گی تاکہ چکن اور ویجیٹیبل سپک جائے اور اس کے اوپر ڈال دی ہیں میں نے چیز جتنی مرضی چیز پاؤ مزریلا چیز پاؤ چیڈر چیز پاؤ اب میں نے لی ہے ایک ٹری اور اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے اس ٹری کے تیہ لگا دوں گی پہلے اور پھر اس کے اوپر جو سینہ میں نے ایک پاف پیسٹری کی پوری شیٹ لی ہے اگے دیکھو جی کی کی کرنے گی انہوں دھولن بنا کے تیار شیار کرنے گی ہمیں اور اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر یہ پوری میجرمنٹ کر کے کٹنگ کر کے تو اس کو یہ دیکھیں میں نے لگا کے تو بڑے پیارے سے پھول بوٹے میں بنانا شروع ہو گی تھی جو ذہن میں آرہا تھا نا کرتی جا رہی تھی اور ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کے تو اس کو برش کی مدد سے اس طرح پر لگا دوں گی اور پری ہیٹیڈ آور میں ون ایٹی ٹیمپریچر پہ یہ دیکھیں میں نے اس کو کر لیا ہے بیک پری ہیٹیڈ آور ہے ون ایٹی ٹیمپریچر ٹونٹی فائف منٹ کے لیے میں نے اس کو بیک کیا ہے تو آپ نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور بلکل اوئل فری آپ کو لوگوں کو میں نے ریسپی دینی ہے تاکہ وزن بھی نہ باتے تھے اسی انجوئی بھی کر سکیے پورا رمضان اور یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی اور اب آپ لوگوں کو دیتی ہوں دینی بھلوں کی ریسپی اور اس ریسپی سے تو آپ نے سب کے دل جیت لینے ہیں انشاءاللہ اور میں بناوں گی بیسن سے میں نے دال سے جلدی کبھی بھی نہیں بنایا ہے میں بیسن سے ہی بناتی ہوں بلے چلو جی کوپی پینسل پکڑ لو تو یہاں تینوں دیکھی جاؤ تو فولو کری جاؤ ٹو کپ میں نے لیا ہے بیسن کے اور اس میں میں نے ڈال دینا ہے بیکنگ سوڈا نو بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا میک شور کرنا ہے بیکنگ سوڈا لینا ہے ورنہ نا ہاف ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا لے لیا ہے سولٹ اپنی مرضی کے حساب سے ڈالنا ہے آپ سب نے اور اس کو بنا کے تو یہاں تو آپ لوگ اس کو ایر ٹائٹ جار میں پیک کر کے رکھ لیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہونے ہیں جب آپ کا دل کرے تو اس کو نکالیں پانی میں بھگوئیں اور اس کو یوز کریں بڑی ہی ٹیسٹی لگتے ہیں یہ دیں بلے رمضان کے مہینے میں اور ویسے بھی عام روٹین میں بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے نمک ڈال دیا ہے زیرہ ڈال دیا ہے تھوڑا اجوائن ڈال دیا ہے اور اس کیوں اتنے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ اس کی گھٹلیاں جو انسی ہیں نا بہت اچھی سی مکس ہو جائیں اور سارا یہ ایک پلین سا جو سہنا تیار ہو جائے ہمارا بیٹر اور اس کو پانی نیم گرم پانی سے میں نے اس کو اچھا سا اس کا بیٹر تیار کر لینا ہے نہ اتنا تھک نہ اتنا پتلا بلکل نارمل سا آگے چل کے دیکھتے جائیں جی کیا کیا کرنے لگی ہوں میں اور یہ دیکھیں جی ایسا ہم لوگوں کو یہ اس کا بیٹر چاہیے نہ اتنا پتلا نہ اتنا تھک چلو ان میں تا اندرسان کڑنا کس طرح ہے اے دیکھو جی ہاتھوں کی مدد سے ڈالیں یا چاہے سپون کی مدد سے ڈالیں اوئل گرم کیا میڈیم فلیم پہ اور یہ دیکھیں میں ہاتھوں کی مدد سے ڈالتی جاری ہوں کیونکہ مجھے پرکس ہے میں کوئی پانیتہ سال تو کڑ دی پہیا مجھے پرکس ہے تو میں یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے نکال دی ہوں میک شور کریں کہ آپ کا ہاتھ وغیرہ جل جائے تو آرام سے آپ لوگوں نے اس کو ڈالتے جانا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ جو بھلے جو ان سے ہیں میڈیم سے لو فلیم پہ ہی پکانے ہیں تاکہ اندر سے جو ان سے ہیں بھلے صحیح پک جائیں اور یہ دیکھیں میں میڈیم سے لو فلیم پہ ہی پکا رہی ہوں تو یہ کیسے پھول رہے ہیں اگر میں اس کو تیز آنچ پہ پکاؤں گی نا تو یہ اوپر سے تو پک جائیں گے لیکن اندر سے یہ بالکل کچھے ہوں گے اور یہ دیکھیں میں نے کہ اس کو کتنا پکایا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے بھلے کتنے اچھے تیار ہوگئے ضرور آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی کر لینا ہے ان رمضان میں اور اپنے ٹیبل کی زینت بنا دینا ہے چلیں اب آپ لوگوں کو میں بتا دوں اس کی پکوڑیاں کیسے نکالتے ہیں تین طریقوں سے آج آپ لوگوں کو میں نے بتا دی نہیں ہتاکہ آپ لوگوں کو رمضان میں مشکل نہ ہو یہ دیکھیں میں نے پکوڑیاں بھی نکال لی ہیں آپ چاہے تو اس کو سپون کی مدد سے بھی ڈال کے نکال سکتے ہیں چاہے تو کسی بوتل میں ڈال کے تو کر سکتے ہیں یہ بھلے چاہ کرنے آپ کتنے کوئی نائس تیار ہوئے ہیں سوفٹ بلکل اندر سے بلکل پکے ہوئے ہیں اور اس کو نیم گرم پانی میں ڈالیں اور آپ اس کو ریڈی کر لیں اور اب بنالوں کی جو رائیتے کے لیے ہم لوگ بوندی یوز کرتے ہیں اکثر بزار سے بھی مل جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو گھرمی بتاتے تھے ہی میں اسی بیسن سے یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے باریک باریک اس طرح سے بوندی نکال دی جاؤں گی آپ نے سپون یا کسی بوٹل میں ڈال کے تو نکال لینے اب ان کو میں نے تھنڈا کیا ہے اور ان کو زپلوگ بیگوں میں ڈال کے تو رکھ دوں گی اور جب استعمال کرنا ہوگا نیم گرم پانی میں ڈالوں گے اور ساری چیزیں ڈال کے تو یہ ہمارے دہیم بلے جن سے ہیں رمضان کی افطاری کے لیے تیار ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے اور اب سہری کے لیے بھی کچھ بنا لیتے ہیں میں نے بنانا ہے فروزن پراتھے تو اس کے لیے میں نے پلین فلار لیا ہے پلین فلار لینا بہت ضروری ہے فروزن پراتھوں کے لیے تو آپ چاہیں تو گھر کے آٹے سے بھی بنا کے رکھ سکتی ہیں سہری کے لیے یہ بہت ہی بہت ہی یوسفول ہمارے لیے ہوتا ہے کہ فروزن پراتھے بنے ہوئے ہوں تو ہم آرام سے نکالیں اور اس کو یوز کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے پلین فلار لیا ہے گھر کا نورمل آٹا لیا ہے پلین فلار ٹو کپ اور ایک کپ میں نے گھر کا آٹا لیا ہے جو نورمل آٹا ملتا ہے اور چینی لی ہے چینی سے آپ کا بہت اچھا جونسہ پراتھا کرپسی ون بنے گا اور اس میں میں نے نمک ڈال دیا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور سول ڈال دینا ہے اور اس کو اتنا اچھا ہم لوگوں نے گوند رہا ہے کہ یہ بہت ملائم آٹا جونسہ ہے تیار ہو جائے اور اور میں نے بعد میں آٹے کو رکھا دو تین گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ اور پھر اپنے گھر کے کام کیے کیونکہ رمضان ہے تو ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی چل رہے ہیں اور آپ ان پراتھوں کو ایک سے ڈیڑھ مہینہ آرام سے فریز کر سکتی ہیں اور یوسٹ میں لا سکتی ہیں اور ایک پیڑا لیا ہے اور بڑی سی روٹی تیار کر لی ہے میں نے اور اچھا ہی ان کے اوپر جو یہ میں نے لگایا ہے یہ میں نے بٹر لیا ہے دو سے تین چمچ اور اس کو مایکرو ون میں گرم کیا ہے ایک سے ڈیر چمچ پلین فلار لیا ہے میدہ اور اس کو مکس کر کے تو روٹی بیل کے تو اس کے اوپر اس طرح سے لگا دوں گی اور دوبارہ سے اس کو فولڈ کر کے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی اور جو ورکنگ لیڈیز ہیں نا ان کے لیے تو یہ بیسٹ ریسپی ہے نا کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور کہ وہ پراتھے بنائیں تو ویکنڈ پہ ایسے فریز کیوں میں پراتھے ہوں نکالیں اور ان کو یوز کریں ایک سے دو مہینے تو آرام سے آپ لوگ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ یوز کریں گے انشاءاللہ آپ کے پراتھے بہت قریب سی اور گولڈن تیار ہوں گے انشاءاللہ اور اب اس کو دیکھیں میں اس طرح سے ہاتھوں کے مدد سے پھر بیر رہی تھی ہاتھ تھکے تھے میرے اور پھر آپ لوگوں کو یہ ریسپی دے رہی ہوں تاکہ آپ کی زندگی ہو آسان سہری کے ٹائم اور جلدی سے اٹھیں اور پراتھوں کو نکالیں اور ساتھ میں اس کو رکھیں طبعے کے اوپر بٹر لگائیں یا آئل لگائیں جو اگر دیسی گھی لگائیں گے تو بڑے ہی قریب سی یہ تیار ہوں گے تو میں نے تو کم آئل میں ہی پکا کے تو ان کو کھانا ہے کیونکہ میں نے اپنی ڈائیٹ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے میں نے روٹی کو بیل کے کٹر کی مدد سے اس طرح سے کٹ لگا کے اور رولنگ کرکس کا پراتھا تیار کر لوں گے بڑے ہی کوئی لچے دار یہ پراتھے تیار ہوتے ہیں جو ڈابا سٹائل میں ہم لوگوں کو ملتے ہیں پاکستان میں تو آپ لوگوں نے پلین فلار ضرور ڈال دینا ہے پلین فلار سے فروزن پراتھے بہت اچھے تیار ہوتے ہیں یہ پلین فلار سے ہی پراتھوں میں جو کرپسی پن اور گولڈن کلر آتا ہے پلین فلار سے ہی آتا ہے ہم لوگ نارمل چکی کے آٹے سے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو پراتھے تریپسی اور ایسے گولڈن نہیں ہوئے ہیں بلکل ہوں گے آپ نے پلین فلار سے ہی ڈال کے تو بنا لینا ہے رمضان میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے روزہ رکھنا ہوتا ہے سیری کے ٹائم تو ہمیں ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے جس سے ہمیں پیاس بھی نہ لگے بھوک بھی نہ لگے اور بہت اچھے سے تیار ہو جائیں اور یہ سارے آپ لوگوں نے سٹیپ دیکھ لی ہیں نا میں نے ایک پلیٹ لی ہے اس طرح سے بیکنگ پیپر کو کٹنگ کیا اس طرح سے اس کو لگایا آپ نے کوئی الٹی سائٹ والی پلیٹ لے لینی ہے جیسے رات وغیرہ یا کچھ اور ہوتا ہے نا اس سے آپ لوگوں نے اس کے اوپر والی سائٹ پر رکھ کے تو کریں کیونکہ میرے پاس جیسی یہی پلیٹ تھی تو میں نے آپ لوگوں کو اس طرح سے کرنا سکھا دیا ہے تو اس کے اوپر اس طرح سے یہ بیکنگ پیپر اور لگاؤں گی کٹنگ کر کے رکھے میں ساتھ میں یہ پراتھے کروں گی اور یہ سارے فروزن بیگوں میں ڈال کے تو ہم لوگوں نے اس کو رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں میں نے ایک سکوائیڈ بھی بنایا تھا تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں اور بہت اقریب سی بن گیا تھا یہ تھی میری آج کی رمضان کی سیکنڈ پیپریشن آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے تو ایک لائک تو ضرور کرتے چاہیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ